پاکستانی ہوئے دیکھو آپ کے سامنے کہ سارے چھوڑ آگئے ہیں باپس ریلی بستی نمہ سے ممتاز خان کھچی رابنواز خان کھچی مہارز اللفکار اور ان کے ساتھی ریلی لے کے نکر رہے ہیں جی اپلیکیشن جمع کروانی ہیں اسلام علیکم جی آج ہمارے ساتھ سیخ جویید اقبال موجود ہیں ہم ان سے پوچھیں گے جویید بھائی آج جو ریلی یہاں سے جا رہے ہیں یہ شتاب گڑ سے یہ آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں یہ شادی چھوڑ کے دولے کو بلوائے ہم نے ریلی کے لئے یہ بھی آج انہوں نے کہا شادی ضرور ہی نہیں ہے آج ریلی پہلے بعد میں شادی ہوتی رہے گا جب میرے سے انٹرمیور نے پوچھا کہ آپ دمریکہ کو بیس دیں گے کیا کہا میرے اب میرے سے کوئی اور امید رکھے تھے میں چیری بلاسن بود پولش نہیں ہوں آنا یا ہمارا مہمان آیا دیکھو عمران خان آیا دیکھو عمران خان آیا دیکھو عمران خان آیا یہ جی ہم رہاڑی پہنچ چکے ہیں ملکل دفتر کے سامنے جاں کراؤڈ دیکھ سکتے ہیں ہاں پی ٹی آئی گا چودری زہر اقبال، عزید اقبال اور تائر اقبال انہوں نے کے لئے تو کیوں زمین پہ چروپیوں کی طرح لیگ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں میرے پاکستانیوں زیر میں ڈالو جو اس سپائز کو اور رارتمند باشون کو آپ کو ایک غلام بنانے جاری ہے ان کو نہیں بنا کے شاہر ایک انسانوں کا جنون آنے والا ہے پاکستان ایک قوم بن چکا ہے چھپیس سال سے میں کوشش کر رہا تھا کہ میرے مولا اس قوم کی خودتاری کو جگہا میں دیکھا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے ہیں میرے پاکستانیوں ایک نیان ملکت ہے ہمارا ایک خودتار کو اکھنگ ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے یہ جو انکورٹنٹ سرکار ہے گھس بیٹھی ہے جو گھس گھر بیندے ہیں مسند پر کرسی پر کیا یہ محبے بطن ہے یا غددار ہے میں پوٹڈ سرکار نام ملزور نام ملزور یہ گھس بیٹھی ہو موسند سے بیچے اترو مانڈی میں کپتان میرا فرسیل نہیں اس کے ٹائگر فرسیل نہیں یہ یوتھ میری فرسیل نہیں یہ قوم میری فرسیل نہیں ان کو نہیں بتا کے کیا تاری کو جگہ میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک قوم بنتے ہوئے میرے پاکستانیوں ایک میان ملک اتھ رہا ہمارا ایک خوبدار کام کھڑی ہو رہی ہے یہ سوشل میڈیا کا پاکستان ہے کہ کیا ہم ظلام نہیں چاہتے ہیں یا آزاد نہیں چاہتے ہیں پاکستانیوں میری جان اتنی ضروری نہیں جتنی آپ کی آزادی اس پلک کو ضرورت ہے کہ کیا نعرہ لگاتا کہ پاکستان کا مطلب کیا کہ جس طرح میری عوام میرے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اللہ تیرا اللہ اللہ شکر ایک بار پھر وزیراعظم پاکستان کا حلف اٹھانا ہے جیاری بلوزن کہتا ہے کہ بیکاریوں کو غلامی کرنی پڑے گی ہم غلام ہو ہم غلام ہو کہ نا آج تک میں کبھی کسی کے سامنے جھکا ہوں سوائے اللہ کے اور انشاءاللہ سوائے اللہ